اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اگرامی ہمارے اکثر دوست وزن میں اضافے کے باعث پریشان رہتے ہیں وزن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے مختلف قسم کی سکریٹیجیز اپنائی جاتی ہیں بعض لوگ وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی سکپ کر جاتے ہیں بعض لوگ صبح کا ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں جبکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دن کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور بعض تو ایسی بھی ہیں جو رات کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے تو دن کا کھانا سکپ کرنا زیادہ بہتر ہے اور مناسب بھی یہی ہیں نسبتاً آسان بھی یہی ہیں دن کا کھانا چھوڑ دینا کھانا سکپ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں اور پھر شام تک کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں یعنی ایک طریقے سے آپ روزہ رکھتے ہیں یہ طریقہ اپنانے سے وزن میں کمی تو آ جاتی ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ جسم میں چند ضروری اشیاء جن میں پروٹین، فائبرز، وائٹامنز، منرلز، الپرولائٹز وغیرہ ان چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے جس کا نقصان فائدے کی بنسبت کہی زیادہ ہے لہٰذا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانے کو سکپ کرنے کے وجہے ریپلیس کر دیں زیادہ تر لوگ کھانے کو فروٹ سے ریپلیس کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کس قسم کے پھل کھانے سے وزن میں جلدی کمی ممکن ہو سکتی ہے اور ان کے جسم میں منرلز، وائٹامنز اور دیگر ضروری نیوٹرینٹز کی کمی بھی نہیں ہو سکتی ہے تو اس کے لئے ہمیں ایسے فروٹز کا انتخاب کرنا ہوگا جس میں کیلریز کی مقدار کم ہو لیکن یہ بھوک بھی مٹھائے اور ہمیں زیادہ دیر تک بھوک کا احساس بھی نہ ہونے دے یہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پندرہ ایسے فروٹز کی لسٹ تیار کی ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ کیلریز کی مقدار کم ہے بلکہ ان فروٹز میں دیگر ضروری اجزاء کی مقدار بھی زیادہ ہے تاکہ آپ کا وزن کم بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں نیوٹرینٹز کی کمی بھی نہ ہو جائے یہاں ایک چیز سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ ہے گلائیسیمک انڈکس گلائیسیمک انڈکس جس کو عام طور پر جی آئی بھی کہا جاتا ہے یہ ایک پیمانہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی خورات میں موجود کاربو ہائیڈریٹ خون میں شگر کی مقدار کو کتنی تیزی سے بڑھاتا ہے اس کا جو درجہ ہے وہ صفر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سو تک جاتا ہے جہاں سو کا مطلب ہے کہ خوراک خون میں شگر کو بہت تیز رفتار سے بڑھاتی ہے شگر کے مریضوں کے لیے گلائیسیمک انڈکس جو ہے وہ فیفٹی فائیف سے کم رکھنا ضروری ہے یہاں اس ویڈیو میں ہم نے ہر پھل کے ساتھ گلائیسیمک انڈکس کا ذکر بھی کیا ہے تاکہ شگر کے مریض بھی اپنی لیے فروٹس یعنی پھلوں کا انتخاب کر سکے سب سے پہلے ہم بات کریں گے تربوس کے مطالق تربوس کے سو گرام میں صرف تیز کیلریز موجود ہوتی ہے تربوس کا گلائیسیمک انڈکس بدقسمتی سے بہت زیادہ ہے سیونٹی ٹو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پھل ہیں شگر کے مریضوں کے لیے ایک بہتر انتخاب نہیں ہے اگر غزائیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شگر میں پانی کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹ آمن اے اور وائٹ آمن سیہ اور دیگر نیوٹرینٹس بھی شامل ہوتی ہیں دوسرے نمبر پر جو پھل ہے اس کو لیمن کہا جاتا ہے لیمو لیمو کو اگرچہ ہم پھل کے طور پر استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے کیونکہ کیلریز کے حساب سے اس میں کیلریز بہت کم ہے سو گرام میں انتیس کیلریز موجود ہوتی ہیں اور اس کا گلائیسیمک انڈکس بھی بہت زیادہ کم ہے ٹوینٹی ہے یعنی شگر کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اگر نیوٹریشن کے حوالے سے ہم دیکھیں تو لیمو میں وائٹ آمن سی اور ڈی ٹاکسی فائنگ خصوصیات موجود ہوتی ہیں تیسرے نمبر پر جو پھل ہے جو فروٹ ہے وہ ہے سٹرابیری سٹرابیری اس میں بھی کیلریز کی مقدار کم ہے سٹرابیریز کے سو گرام میں ترٹی ٹو کیلریز موجود ہوتی ہیں اور اس کا گلائیسیمک انڈکس بھی کم ہے چالیس ہیں یعنی شگر کے مریض یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سٹرابیری میں پائٹ آمن سی اور انٹی اکسیڈنس کی مقدار زیادہ موجود ہے تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو وائٹ آمن سی اور اکسیڈنس کی ضرورت ہو تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ون جو ہے وہ خربوزہ ہے خربوزے میں بھی کیلریز کے مقدار کم ہیں خربوزے کے سو گرام میں چونتیس کیلریز موجود ہوتی ہیں لیکن بدقسمتی سے اس کا گلائیسیمک انڈکس جو ہے وہ زیادہ ہیں سکسٹی فائف گلائیسیمک انڈکس ہے یعنی شوگر کے مریضوں کیلئے یہ ایک بہترین انتخاب نہیں ہے اگر غزائیت کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں پانی اور وائٹ آمن سی سمیت دیگر نیوٹرنس بھی موجود ہوتے ہیں اورینج یا سنگترہ پانچوے نمبر پر ہیں اس میں کیلریز کے مقدار زیادہ ہیں فورٹی سیون ہیں ہنڈرڈ گرامز میں اور گلائیسیمک انڈکس جو ہے وہ فورٹی تری ہے یعنی شوگر کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ مقدار میں نہیں کیونکہ ففٹی فائف کے قریب ہیں یہ غزائیت کے عدیبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں وائٹ آمن سی اور پوٹاشیم سمیت دیگر جو نیوٹرنس ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں نیکسٹ ون ہے چیری چیری کے سو گرام میں پچاس کیلریز موجود ہوتی ہیں تو یہ بھی وزن کم کرنی کیلئے ایک اچھا پھل ہے اور آپ اگر کھانا ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو چیری استعمال کر سکتے ہیں خوشکسمتی سے یہ جو پھل ہے اس کا گلائیسیمک انڈکس اور 22 ہے بہت کم ہے یعنی شوگر کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں غزائیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں انٹی آکسیڈنس اور وائٹ آمن سی کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے ساتھوے نمبر پر جو پھل ہے وہ ہے سیپ ایپل ایپل کے سو گرام میں کیلریز کی مقدار جو ہے وہ 52 ہے مطلب یہ کہ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دن کا کھانا سیپ کے ذریعے ریپلیس کر سکتے ہیں اور سیپ یا ایپل کا گلائیسیمک انڈکس 38 ہے یعنی شوگر کے مریض بھی سیپ استعمال کر سکتے ہیں اگر غزائیت کے حوالے سے ہم بات کریں تو فائبر اور وائٹ آمن سی سیپ میں زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی دیگر وائٹ آمنز بھی اس میں موجود ہیں ناشپاتی پیر جس کو کہا جاتا ہے اس میں کیلریز کے مقدار کچھ زیادہ ہیں سو گرام میں 57 کیلریز موجود ہوتی ہیں اور گلائیسیمک انڈکس جو ہے وہ اس کا 38 ہے مطلب یہ کہ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ تو محفوظ ہے لیکن وزن میں کمی کے لیے یہ اتنا زیادہ بہترین انتخاب نہیں ہے غزائیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس میں فائبر اور وائٹ آمن سی موجود ہیں بلو بیریز بلو بیریز جو ہے اس کے 100 گرام میں 57 کیلریز موجود ہیں اور گلائیسیمک انڈکس جو ہے اس کا وہ 53 ہے یعنی بارڈر لائن پر ہے تو شوگر کے مریض اگر اس پھل کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ ذرا احتیاط سے یا کیرفولی اس کا انتخاب کرے غزائیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں انٹی آکسیڈنٹس کی مغنار بھی زیادہ ہیں اور اس میں وائٹ آمن کے کی مقدار بھی زیادہ ہیں پپیتا جس کو پپایا بھی کہا جاتا ہے انگلیش میں یہ بھی کیلریز کے لحاظ سے ایک بہترین پھل ہے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 100 گرام میں 43 کیلریز موجود ہوتی ہیں اور گلائیسیمک اینڈکس اس کا زیادہ ہیں 60 ہے یعنی شوگر کے مریض اس کا انتخاب نہ کرے یا احتیاط کے ساتھ کرے غزائیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وائٹ آمن سیا اور وائٹ آمن اے اس میں زیادہ مقدار میں موجود ہیں نیکسٹ ون جو ہے وہ پلم ہے پلم جس کو آلو بخارہ بھی کہا جاتا ہے اس میں کیلریز کے مقدار 100 گرام میں جو ہے وہ 46 ہے 46 ہے تو کیلریز کے اعتبار سے بھی یہ ایک بہتر پل ہے ایک بہتر انتخاب ہے اور شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ ایک بہتر انتخاب ہے کیونکہ اس کا گلائیسیمک اینڈکس جو ہے وہ 24 ہے اگر غزائیت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس میں فائبر اور وائٹ آمن اے کی مقدار زیادہ ہے نیکسٹ جو پل ہے وہ ہے کیوی کیوی اس میں کیلریز کے مقدار کچھ زیادہ ہیں 61 ہے اس کے 100 گرام میں اور اس کا گلائیسیمک اینڈکس جو ہے وہ بھی 50 ہے یعنی شوگر کے مریض اگر کیوی کا انتخاب کرنا چاہے تو اس میں ذرا احتیاط کریں کیونکہ یہ بارڈر لائن پر ہے غزائیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں وائٹ آمن سی وائٹ آمن کے اور پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہے دیگر کچھ وائٹ آمنس اور نیوٹرینٹس بھی اس میں موجود ہوتے ہیں نیکسٹ ون جو ہے وہ آڑو ہے جس کو ہم پیچ بھی کہتے ہیں کیلریز کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آڑو کے 100 گرام میں 49 یعنی 39 کیلریز موجود ہوتی ہیں اور گلائیسیمک اینڈکس اس کا 42 ہے تو شگر کے مریض بھی اس کو کسی حد تک استعمال کر سکتے ہیں اور جو لوگ وزن کم کرنا چاہے تو ان کے لئے بھی یہ ایک بہترین انتخاب ہے غزائیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں وائٹ آمن اے اور وائٹ آمن سی زیادہ مقدار میں موجود ہیں اس کے علاوہ اور بھی اس میں نیوٹرینٹس موجود ہیں امروض جو ہے یہ بھی اس میں کیلریز کا مقدار کیلریز کے مقدار جو ہے وہ 68 ہے اس کے 100 گرام میں اور اس کا گلائیسیمک اینڈکس جو ہے وہ 31 ہے تو کیلریز اس میں زیادہ ہیں الوہتہ گلائیسیمک اینڈکس اس کی بہتر ہے شگر کے مریض اس کا انتخاب کر سکتے ہیں غزائیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں فائبر اور وائٹ آمن سی زیادہ مقدار میں موجود ہیں انار جو ہے آج کل اس کا سیزن بھی ہے اور اس میں 100 گرام میں 83 کیلریز موجود ہوتی ہیں مطلب کیلریز کے حوالے سے کچھ اس کی مقدار زیادہ ہیں گلائیسیمک اینڈکس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 35 ہیں یعنی شگر کے مریض انار کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر وزن کم کرنے کے لیے آپ انار کا انتخاب کرتے ہیں تو زیادہ مقدار میں نہ کریں کیونکہ یہ جو ہے اس میں کیلریز زیادہ ہیں اگر غزائیت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو انار میں انٹی اکسیڈنس بھی ہیں وائٹ آمنز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آئرن بھی موجود ہیں اس کے علاوہ دیگر کچھ نیوٹرینٹس بھی اس میں موجود ہیں ناظرین اگرامی آج ہم نے پندرہ ایسے پھلوں کا ذکر کیا ہیں جن میں کیلریز جو ہے وہ نسبتاں کم ہیں اور ہم نے ساتھ ساتھوں جو گلائسیمک انڈکس ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے تو شگر کے مریض اگر وہ انتخاب کرنا چاہے تو وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس ویڈیو میں سے کچھ پھلوں کا انتخاب کر سکتے ہیں اگر ایک سے زیادہ پھلوں کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہو جاؤں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ